بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے بریک سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کس طرح سے ایک پولس والے کی ہتیا کر دی گئی وہ گیا تھا اپنی بیٹی کی عزت بچانے اور اسے موت ملی لیکن اب آپ کو سنائیں گے اس بیٹی کی داستان جو رو رو کر بیان کر رہی ہے اپنا درد جو پوچھ رہی ہے آپ سے بھی ہم سے بھی اور ان تمام امرستر کے لوگوں سے جو کھڑے دیکھتے رہے لیکن کسی نے ان بدماشوں کو ان اپرادیوں کو روکا نہیں جو اس کے پتہ کو پیٹھتے رہے مارتے رہے اور اس کے بعد میں آخرکار گولی مار کر چلے گئے وہ بیٹی تڑپتی رہی اور اس بیٹی کا کسور کیا تھا وہ تو اپنے پتہ کے پاس بس اتنا کہنے ہائی تھی کہ پاپا یہ بچے مجھے چھیڑتے ہیں یہ لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں یہ لوگ اکثر میرے اوپر چھیٹا کچھی کرتے ہیں باپ پولس میں تھا اسے کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی گمان تھا اپنے اوپر کہ وہ رکشک ہے وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کی مدد نہیں کر سکتا لیکن اسے نہیں پتا تھا ہم رسطر میں نہ لڑکیاں سرکشت ہیں نہ پولس سرکشت ہیں اور یہاں کے اپرادی بیک آف ہو چکے ہیں اور اسی بیک آف اپرادیوں کے اپراد کا شکار بن گیا ایک پتہ ایک باپ اور ایک بیٹا ایک بیٹی جس کو یہ امید تھی کہ اس کے پتہ اسے جیون بھر اپنے ساتھ سہوج کے رکھیں گے اپنے آگوش میں اپنے ساتھ رکھیں گے اور کسی بھی در سے کسی بھی آفت سے اسے بچا کر رکھیں گے حاج وہ بیٹی صرف اور صرف ایک سوال پوچھتی ہے اور وہ کیا پوچھ رہی ہے اسے سننے کے بعد آپ کا بھی سینہ پھٹ جائے گا کیتی ہے کہ دیسمبر نو چھے رہے نانے اسے چونو چاکے میں سارا کچھ دسیا ہی کیتا منڈیا نے بس پی ایو کیتا میرے نا میرے پاپا ادھن دی کڈی لب بندے ہی کے کال جے لبی لبی سانو نہیں پتہ کیوں بندے کو ری والواریا چونے سانو سیدھا شوٹ کرنا کو پاپا نو پتہ نہیں ہوتے ادھن بھی کہیں دے ڈھانے دار دی کڑی کال بھی انہ نے سیدھا سانو شوٹ کرتا پاپا نو پتہ ہی نہیں کہنے سانو کو شوٹ کرنا پہلی کالی پاپا دے لاتے تھے وجی دجی میرے تھے وجی بھاچہ یہ ادھکار تھا شیشہ ٹوٹ گیا بڑا مار ہونے سانو بہت زیادہ یہ بیٹی ایک رکشک پتہ کی بیٹی ہے وہ جانتی ہے کیا ہوتا ہے ادھکار اور کیا ہوتا ہے قانون لیکن جب درد ہوتا ہے تو لوگ اکثر قانون کی بات بھول جاتے ہیں بیٹی بھی یہ کہتی ہے جس طرح سے میرے پتہ کو لاتوں سے مارا گیا جس طرح سے گولی ماری گئی ایسے ہی اس اپرادی کو مارا جائے لیکن ہم ہندوستانی ہیں ہم آنکھ کے بدلے آنکھ نہیں لیتے اس کا فیصلہ ضرور قانون کرے گا لیکن اس بیٹی کے درد کو آخر کون مٹا پائے گا کیا آنسو کو پہنچ پائے گا اور ہم اور آپ تو کتہ ہی اس کے آنسو پہنچنے لائک نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ تو موق درشک بنے بیٹھے تھے ایسا لگتا ہے ہمارا زمیر مر چکا ہے اندر کا انسان ختم ہو چکا ہے ہم ایک چار اپرادیوں سے ڈر جاتے ہیں ان دس لوگوں کی بھیڑ سے ڈر جاتے ہیں کہ وہ کسے پیٹ رہی ہے کسے مار رہی ہے ایسا لگتا ہے سو چکے ہیں ہم لوگ اب ہمیں جاگنا پڑے گا اگر ہم نہیں جاگے تو یہاں اپرادی روز آپ کی بیٹی کو آپ کے پتا کو ایسے ہی مارتے رہیں گے ایسے ہی پیٹتے رہیں گے اور آپ موک ذرشک بنیں ایسے ہی اپنے گھروں کے ڈرائنگ روم میں ٹی وی پر ایسی خبریں دیکھ کر بس یہ کہتے رہیں گے اپرادی بے خوف ہو چلیں کچھ نہیں کیتا کچھ نہیں کیتا پولیس ہوتے پاپا دے نار جیڑی پولیس آئیوں بچ گئی ہو تو جیڑی پاپا دے نار پاپا دے گن میں بچ گے پاپا نوچانٹ گے کوئی نہیں ریا کوئی نہیں ریا میرے پاپا کہة نے مرے پاپا دے پہ کپی کی کئے نے مرے پاپا دے وہ چلویں گیا پندرہ بی منٹ ہوگی پچی منٹ ہوگی کوئی پولیس ہوتے آزندی دہتے ہوتے وہ دبارہ نار میرے پاپا دے agam جبیانی میرے پاپا نوارا پبین راڈ نون لتا مچن شوٹ کیتا جاوے موسیقی